آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پنجاب کے ہسپٹل سے اکثر عجیب و غریب خبریں سامنے آتی رہتی ہیں اور اب ایک نئی کہم خبر سامنے آئی ہے اور بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ دل کے آرزے میں مفتلا کم از کم سترہ مریضوں کو زائد المیاد یعنی کے ایکسپائٹ سٹینڈ ڈال دیے گئے ہیں پنجاب اسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مئی میں ایکسپائٹ ہونے والے یہ سٹینڈز جون اور جولائی کے میں مریضوں کو ڈالے گئے اسی طرح جولائی میں ایکسپائٹ سٹینڈز پچھلے مہینے تک استعمال ہوتے رہے اور درجنوں مریض پریشانی اور وسوسوں کا شکار ہیں یہ سرسر طبیعی عملے اور پی آئی سی انتظامیہ کی کوتاہی اور نائہلی ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے ہسپائٹل میں اس درجے کی مجرمانہ غفلت سامنے آئی ہے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی حکومتی تحقیقاتی ٹیم تو بن گئی ہے مگر آج لاہور ہائی کولٹ پہ بھی سوالے سے ایک درخواست کی سبات پر منظوم کی گئی ہے درخواست میں اس معاملے کی تحقیقات کے لیے پی آئی سی کی جو ایک کمیٹی بنی ہے اس پر بھی اعتراض اٹھائے گیا ہے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کی بد انتظامی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے دو ہزار بارہ میں ادارے کے جانب سے مریضوں کو مفت فرہم کی جانے والی عدویات میں ایک بیچ میں جالی دواؤں ثابت ہوئی تھی اور جس کے استعمال سے سو سے زائد مریض انتقال کر گئے تھے زائد المیاد سٹنٹ لگا جانے کے سکنڈل کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں حسن رضا کی اس خصوصی رپورٹ میں رہوڑ کے بڑے اور معروف سرکاری اسپتالوں میں ماضی میں بھی سٹنٹ ڈالنے کے واقعات اور معاملات سامنے آتے رہے جو کہ غیرمیاری اور اکسپائر شدہ تھے اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ معاملہ ایف آئی اے کے پاس بھی چلتا رہا اور معاملات کو دبا دیا گیا جبکہ پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں بے شمار افراد کو جو ہے وہ غیرمیاری اور اکسپائر شدہ سٹنٹ ڈالے گئے ہیں مریضوں کے یہ دل کا مسئلہ ہے اسے ایک سینسٹی مسئلہ ہے جس کے بارے میں حکومت کو سوچنا چاہیے اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف سب سے سب ایکشن لینا چاہیے بڑی بڑی ایزی آتی ہے سٹنٹ بھی جیرے نے اکسپائر پر آنڈے ہیں لہذا ایزا تھے گورمنٹوں پر پور ایکشن لانا چاہیے تھا لیکن یہ تھے کوئی نہیں پوچھن لیا گا کوئی یہ تھے تو وہ جو نہیں دے رہا گا ڈاکٹر جو ہے وہ تو مسئلہ ہے اسے دنگوں کی جان بچانے کے لیے مسئلہ کہا گیا ہے کہ یہ جان بچانے والے ڈاکٹر ہیں اگر ڈاکٹر ہی مریض کے ساتھ ایسا طلوق کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسپطال اور کامیاب ہوگا اس مضوع پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر احمد جاوید قاضی ہمارے ساتھ موجود ہے سیکٹری سپیشلائز ہیل پنجاب ڈاکٹر صاحب یہ کیا معاملہ ہے یہ تو انبیلیویبل سیچویشن ہے یہ کیسے ہوا ہے اور کیا اس پہ آپ کا کیا ورزن ہے جی بالکل یہ پنجاب انسیٹ آف کارڈیولوجی جو کہ پنجاب کا بہت بڑا ہسپٹل ہے وہاں پہ یہ کمپلینٹ ریسیب ہوئی ان کے بورڈ آف مینجمنٹ کو کہ کچھ ایکسپائٹ سٹینٹس جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں مریضوں پہ تو چونکہ یہ ہسپتال ایک اٹانومی کے تحت بورڈ آف مینجمنٹ کے اندر چلتا ہے تو ایک کمیٹی کانسیچوٹ کی گئی جس میں پروفیسر آف کارڈیولوجی اسوسیٹ پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسر شامل تھے انہوں نے اس کی اوپر پہلا پروب ریپورٹ کیا ہے اور اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ تقریباً بیس ایسے مریضوں کو جہاں پہ ایکسٹینٹ ایکسپائٹ استعمال ہوئے جو کہ بیس دن ایکسپائٹ تھے لیکن یہ بلکل بات آپ کی بجاہ ہے کہ استعمال نہیں ہونے چاہیے تھے ہم نے اس کی جو ریپورٹ ہے وہ منگوالی ہے وہ مجھے تھوڑی جو پہلے ہی میں حصول ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی میں نے اس کی اوپر ایک کمیٹنگ بھی کال کر لی ہے اب ہماری جو اس میں ترجیحات ہیں پہلی تو یہ بات ہونی نہیں چاہیے تھی ہم اس کی تہہ تک جائیں گے اور قرار واقعی سزا ان کو ملے گی جو انہوں نے یہ ایک کرمینل ایک ان ایتھیکل اور نون پروفیشنل کام کی ہے دوسرا اہم چیز ہے کہ ہمارے جو مریض ہیں جن کو یہ اسٹینٹ استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم انڈیویجولی کہ کیا کوئی اس کا کوئی ایڈورس ایمپیکٹ یا ان کی ہیلتھ پہ تو نہیں ہوتا اور تھرڈ جو ہے وہ ہمارا اوورال سسٹم کو ری ویمپ کرنا ہے اور اس اسلے میں چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار اور منسٹر ہیلتھ کی کلیئر انسٹرکشنز ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے اور بالکل اس کو ڈیٹرمنن کیا جائے یہ کس نے یہ فرمائیے گا ڈاک صاحب کہ کیسے ایک تو یہ کہ یہ کیا پورا بیچ تھا جو کہ ایکسپائیڈ سٹینٹس ہیں آپ کے پاس یہ پتہ کیسے کانفرم کیسے ہوا کہ یہ بیس لوگوں کو لگے ہیں کیا ان کے کوئی ریمننٹس آپ کے پاس موجود ہیں اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ اتنی شارٹ ایکسپائیڈی کے سٹینٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچے یہ صرف ایک چھوٹا سا ریکٹ نہیں لگ رہا یہ تو کافی ایک براڈ ریکٹ لگ رہا ہے جس میں کہ چند افراد نہیں بلکہ پورا آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس میں انوارم نظر آتا ہے فرم سپلائر ٹو یوزرز آپ کے دونوں سوالوں کو میں جواب دیتا ہوں جی پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایک سٹینٹ فریسیبل ہوتا ہے اس کا بارکورڈ ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے اس کی ڈیٹ آف مینیفیکٹرنگ ڈیٹ آف ایکسپائیڈی اور یہ کب استعمال ہوا تو لہذا اس میں اوپر تو کوئی دوئر آئے نہیں ہے ہمیں بالکل معلوم ہے کون سے سٹینٹ کہاں کہاں اور کب استعمال ہوئے لہذا we would be able to trace each and every usage ہے of that سٹینٹ لیکن دوسری بات آپ نے درست فرمایا کہ یہ اس کی لیے ہم اس کو بردر ڈگ کر رہے ہیں we will go deep into it and find out کہ کیا یہ ایک کوتہی ہے یا ایک باقاعدہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ایک ریکٹ ہے جو کہ operational تھا تاکہ ہم ان کو identify بھی کریں اور پھر قرار واقعی ان کو سلا دی جائے جس طرح میں حکومت پجاب کی طرح کیا آپ نے فیڈبیک لیا ہے جو کہ specialist ہیں اس پوری چیز کے کہ کتنا یہ harmful ہے یہ expired stents جن پیشنٹس کو لگ گیا ہے اس کا کیا remedy کیا ہے اس کی جی میں ابھی تک تین کارڈیالوجسٹ ہیں سینئر پوفیسر ان سے میں نے رابطہ کیا ہے اور ان سے initial feedback لیا ہے تو generally stents کیونکہ یہ quoted ہوتے ہیں medically quoted اور ان کو use be within period کرنا چاہیے but اگر یہ 20 days above ہیں تو اس کی اوپر ہم further detail ان سے لے رہے ہیں کہ کیا اس کا کوئی مذہر اثرات ان کی صحت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے number two یہ ہے کہ ان کی جو ایک monitoring ہے ان patients کا خاص topic کی جائے گی so that we keep on checking them کہ ان کا اس وقت جو cardiac functioning ہے وہ کیسی چل رہی ہے اور اسی طریقے سے اس میں اگر کوئی ہمیں انہوں نے further آگا ہی medical consultant your experts نے دی ہماری management بلکل اس طرح سے ہی ہوگی بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر احمد جعوید قاضی Secretary of Specialized Health پجاب ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشہ بریک اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ڈاکٹرز سے یہ معاملہ ہے کوویڈ کی صورتحال پچھلے دیڑ سال سے پاکستان میں جاری ہے ایک لہر آتی ہے ایک لہر جاتی ہے اس دوران ڈاکٹرز نے پیرا میڈکس نے بہت خطبات سرم جان دیئے سیکرو ڈاکٹرز کی جانے گئی ہیں مگر حکومت ان کو ریکنائز نہیں کر رہی ہے اس پر ڈاکٹرز بہت ناراض بھی ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے مقفی کے بعد پاکستان میں کرونا کا پہلا کیس دیر سال قبل 26 فروری کو آیا تھا اس دیر سال کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کرونا لہر کا پاکستان کو سامنا ہے کوئی زمانہ نہیں آیا کہ جس میں مکمل طور پر سکون ہو گیا ہو ایک لہر جاتی ہے کچھ دن گزرتے ہیں دوسری لہر آ جاتی ہے اور اب ہم چوتھی یا پانچویں لہر کا سامنا کر رہے ہیں اس پورے ماحول میں ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف نے فرنٹ لائن ورکر کی حیثیت سے انتہائی سخت مشکل سخت حالات اور خوف کے حالات میں دن رات کرونا مریضوں کو بچانے کی تگو دوکی ہے اور یقینا یہ پاکستان کے ہیروز ہیں پاکستان میں مجبوری طور پر گیارہ لاکھ اکھتر ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہوئے مگر ان میں سے نوے فیصد سے احتیاب بھی ہوئے مریضوں کو بچاتے اب تک دو سو تئیس ڈاکٹرز اور چالیس کے قریب پیرامیڈکس کرونا سے انتقال کر چکے ہیں بلا شوات طبیعی عملے نے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں مگر شاید حکومت ان کی قلبانیوں کو اس طرح سے نہیں سلا رہی جس کے کہ وہ حقدار ہے اور جیسا کہ ان کو سراہ نہ چاہیے اس کی اکاسی گودش ساروز پاکستان کے معروف گیسٹروئنٹرالوجس نے کی ڈاکٹرز ساتھ نیاز نے جب انہوں نے طبیعی عملے کی خدمات اور حکومت کی جانب سے نظر اداس کی جانے کے خلاف احتجاجا اپنا تمغے امتیاز صدر پاکستان آریف الوی کو واپس بھیجوا دیا یہ تمغاؤ انہیں دو سہزار تیرہ میں طب کی شعبے میں خدمات کی ایوز سوپا گیا تھا ڈاکٹرز ساتھ کا خیال ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے ایک سو چھبیس ملکی اور غیر ملکی افراد کو سویل ایوارڈ دیئے گئے جن پر سے صرف دو ڈاکٹرز شامل تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کرونا کی صورتحال میں ڈاکٹرز کی خطبات کو نہیں سرارہی جس سے ان کو مایوسی ہوئی ہے دوسری جانب ڈاکٹرز کی تجزیم کوئی شکایت ہے کہ ان کی حکومت کی جانب سے طبی عملے کے لیے اعلان کردہ شہید پیکج بھی انہیں نہیں دیا جا رہا اس صورتحال پر یقینا پاکستان کے طب کے شعبے کے ان افراد نے جن میں ڈاکٹرز ہیں پیرابیڈک سے بے پناہ خدمات سرانجام دی ہے اور یقینا اپنی جانوں پہ کھیل کے پاکستانیوں کو جو کہ 26 فروری گزت سال سال سے ایک کے بعد ایک لہر کے بعد انہی اسپطالوں میں انہی ڈاکٹرز کے پاس پہنچتے ہیں ان کی خدمات کو سرانجام ان کی خدمت کی ہے یقینا ان کی ان کو اس کو سراحنا بھی چاہیے قومی لیول پر بھی سراحنا چاہیے اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کرے ڈاکٹرز ساد نیاز بہت بہت شکریہ جو ڈاکٹرز ہیں یا دوسرا ہمارا طبیعی عملہ ہے یہ تو مسیحہ ہی کرتے ہیں یہ نہ ستائش کی تمنہ ہوتی ہے انہیں تو ہر صورت میں کام کرنا ہے تو حکومت نے یقینا کرنا اور کم سے کم حکومت کی کے برعکس آپ نے اس کو اہمیت دی میں یہ سمجھتا ہو کامران صاحب کہ میں نے پہلے جب یہ announce ہوئے تھے تو میں نے contact کیا اور میں نے ان سے request کی کہ اس پہ آپ کم سے کم یہ acknowledgement دے دیں کہ یہ چیز ہم سے ہو گئی ہے اس طرح کچھ overlooking ہے اور یقینا ہم medical جو fraternity ہے health care workers ہیں سارے اس میں nurses doctors paramedics سب کے ساتھ ہم کھڑے وے ہیں اور ہم نے جو covid میں کامیابی کے جو ہم claim کرتے وہ بغیر اس fraternity کے اس طبقے کے بغیر possible بھی نہیں تھی تو میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی اور میں سمجھ رہا تھا ریوارڈ ملے گا تو یہ دنیا وی ریوارڈ کی value نہیں ہوتی لیکن یہ ایک قسم کی spirits کو alive رکھتے ہیں تو لوگوں نے جانے دیئے اور یہ جیسے آپ نے کہا ہمارا کام جانے دینا نہیں ہے ہمارا کام جانے بچانا ہے اور اس کے باوجود دو سو آپ نے بتایا آمونس 250 لوگ ان میں سے اس دفعہ جیسے میں نے کہا کہ صرف دو ڈاکٹرز تو میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس قابل ہوں اپنے آپ کو اس قابل سمجھو کہ میں ایوارڈ کو رکھنے کے قابل نہیں سمجھتا تھا کہ جب میرے وہ ساتھی جنہوں نے اپنی زندگیاں دے دیں ان کو نہیں یاد رکھا گیا تو پھر ہم نے تو ایسی کوئی جان دے کہ کام نہیں کہ دو یہ جو 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 ایوارڈ دیئے گئے ان میں دو ڈاکٹرز کو تو رکھا گیا ہے آپ اگزیکٹلی کیا چاہتے تھے مطلب کس طریقے سے ریکنیشن میں سمجھ رہوں کہ یعنی کہ وہ نہیں ریکنیشن اس طرح کی مگر کیا چیز ایسی ہوتی جو کہ اس قربانی سے کمپنسیٹ کرتی اس کو کسی صورت سے یا اس کی کمپیٹیبل ہوتی کامران صاحب اگر صدر 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 میں اگر صدر صاحب کا مشیر ہوتا تو میں ان سے کہتا ہے اس دفعہ ایوارڈ دینے کے وقت آپ شروع اس طرح کریں کہ یہ ایوارڈ سارے تو میڈیکل فیٹرنیٹی کو ملنے چاہیے تھے ان کے خدمات اور ان کی جو اس دفعہ انہوں نے اپنی حمد دکھائی ہے لیکن ظاہر وہ ممکن نہیں ہے تو اس لئے ہم ان کو دیڈیکیٹ کرتے ہیں سارے ایوارڈ اور اس کے بعد آپ ایوارڈ جس کو مرضی آئے دیتے تھے باقی واکس آف لائف میں ایوارڈ دیئے گئے میں نمبرز کی بات نہیں کر رہا میں تو صرف یہ بات کر رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ دو ڈاکٹرز کو ملنا جب کہ آپ نے کہ خود ہی اپنے انٹرو میں بتایا کہ دو سو کے قریب ڈاکٹرز نرسز پیرامیٹیکل سٹاف سے زیادہ لوگ اپنی جان دے چکے تو اگر اس میں کیا صحیح تناسب ہونا چاہیے تھا مجھے نہیں بتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا وہ بلکل سینی تھا اور میں نے گزارش یہ نہیں کی تھی صدر پاکستان سے کہ آپ ایوارڈز اور دیں یا کچھ کریں میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی آپ اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ اگر ہوا ہے تو سہی نہیں ہے لیکن ہم میڈیکل فریٹرنٹی کے ساتھ ہم جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے ساتھ کھڑے نرسز کے ساتھ پیرامیڈک کامران صاحب آپ کو بتائیں سب کی تنخواہیں یہاں پہ بہت زیادہ نہیں ہیں لوگوں کو پیسے نہیں ملے جن پیسوں کا وعدہ کیا گیا جو ان لوگوں کی ڈیتھ نے کہ سر میرے والد کا انتقال ہوا کوویٹ سے اور میں گھر جاتی تھی کوویٹ کے مریض دیکھ کے مجھے ہمیشہ یہ گلٹ رہے گی کہ میری وجہ سے میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی آپ مجھے بتائیں اور کس شعبے میں ایسا ہو رہا تھا اور لوگوں نے اس سے کام تو ہم اپنے ڈاکٹرز کو پوری پاکستان میں ان کی خدمات کو سرحانا چاہیں گے ان کی خربانیوں کو سرحانا چاہیں گے اس کوویٹ کے دوران یقینا یہ بیش بہا خدمات ہیں جو سر انجام دیئے کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے افغانستان میں طالبان کنٹرول کیا ہوا بھارت میں کھلبلی مجھ گئی بلکہ تہل کا مچا ہوا ہے اور کل طالبان نے یہ کہا کہ جہاں جہاں مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کی ضرورت ہے کشمیر کے مسلمان ہو طالبان یقیناً ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بھارت کے میڈیا میں غزوائے ہند کنارے لگنے لگے کہ طالبان جو ہے اب ہماری جانے بار رہے ہیں ایک خلبلی مجھ گئی اس کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد بخوزہ کشمیر میں بھارت کے ظلم و ستم کو اب ستر سال ہو چکے ہیں پچھلے دو سال سے بھارت نے کشمیری مسلمان پر آٹھ لاکھ جنس انویسمنٹ کا سفائے ہو جانے کے بعد سے اس حقیقت نے بھارت کو موکھلا دیا ہے بھارتی میڈیا پہلی ہی موڈی حکومت کو افغانستان میں ناکامی پر آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور اب کل افغان طالبان کی جانب سے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے کے بعد تل ملا گیا ہے بھارتی میڈیا طالبان کے ترجمان سوہل شاہد نے بی بی سی انٹریو میں کہا تھا کہ طالبان کشمیر سمیت ہر جگہ مسلمان حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں طالبان نے واضح طور پر کہا کہ ان کی کسی بھی ملک مسلح آپریشن کی کوئی پالیسی نہیں مگر پھر بھی آفغان طالبان نے کشمیر میں مسلمان سے متعلق آواز اٹھانے کے اشارے نہیں بھارتی میڈیا میں کھل بلی مچا دی چینلز پر خوف کے بارے غزوہ ہند کی گونت سنائی دینے لگی اس کے ساتھ ہی کورش بریک کا وقت ہے جس کے بعد اپنے پروگرام کے واپس آئیں گے انشاءاللہ امریکہ نے افغانستان سے انقلہ تو کر لیا ہے مغربی فوج مغربی انفلنس بھی افغانستان سے نکل گیا ہے مگر جاتے جاتے امریکہ اس بات کی ہیں طالبان کے فورن ریزرور جو نیوی یارک میں موجود تھے تقریبا نو ارب ڈالر کے وہ منجمد کر دی ہیں آئی ایم ایف سے جو طالبان کو افغانستان کو جو مددانی تھی چار سو ملین ڈالر کی وہ بھی منجمد کر دی ہے مغربی امداد جو سلسل افغانستان نے پچھلے بیس سال سے آ رہی تھی وہ بھی منجمد کر دی ہے گویا اب افغانستان میں طالبان جب باقائدہ حکومت کا قیام کا اعلان کریں گے تو معاشی طور پہ افغانستان مفلوج ہوگا طالبان کی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ تنخواہیں ادا کریں سرکاری ملازمین کو تنخواہ ادا نہیں ہوگی تو یقینا وہ ایک بہت کیفیت ہوگی بیچینی کی اس کے علاوہ افغانستان کے پاس فورنکشن ریزرور نہیں ہے کہ وہ ضروری امپورٹ کر سکے اس سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور افغانستان کی کرنسی اپنی قدر کھو رہی ہے بہت مشکل صورتحال ہے اور استباہ حال معیشت کیلئے تالبان کی تمام نگاہیں چین پر مرکوز ہیں چین نے بھی تالبان قیادت سے افغانستان میں سرمایہ کاری اور تابیر نو کے منصوبے میں معافیت کا وعدہ کر رکھا ہے چین کے لیے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی کامیابی انتہائی ضروری ہے اور اس کے لئے پر من افغانستان کا وہ ہمیشہ قواہ رہا ہے اور اب اس کی ایک امید اس کے سامنے نظر آ رہی ہے تالبان کے ترجمان زبیاللہ مجاہد نے کالے کے ٹھیلین اقبار کو انٹیویو میں کہا کہ غیر ملکی انقلاء کے بعد اب افغانستان چین کی سرمایہ کاری پر انحصار کرے گا ان کا کہنا تھا کہ تالبان معاشی جنگ چین کی مدد سے لڑیں گے انتہائی دلچسپ عالمی کش مکش ہے امریکہ نے ایک جانب مغرب نے اپنی معاشی قوت کو استعمال کرتے ہوئے فوری طور پہ تالبان کے افغانستان کی جنگ چین اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے اور اس کے لئے ہم نے پاکستان میں قارجہ امور کے بہت ہی ممتاز ایکسپرٹ اور جناب مشاہد حسین سید کو دعوت دی ایک بار پھر بڑی نوازش مشاہد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے امریکہ نے اپنی سیاسی مسئل دکھائی چوبیس گھنٹے کے اندر اس نے افغانستان کی مشت کو ڈھیر کر دیا ہے دوسری جانب اب جب یہ حکومت باقائدہ بنے گی تو یہ مشت اس قابل نہیں ہوگی ایک بینکرپٹ کنٹری ہوگا اب اس کی نگاہ چین کی جانب ہے کیا چین اتنی پھرتی سے آئے گا اور افغانستان کی مشت کو ریوائیف کرے گا یہ عالمی جنگ چین اور امریکہ کی سرد جنگ کا میدان جنگ جو ہے وہ اب لگتا ہے افغانستان بن گیا ہے اسلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے بڑا اسلام علیکم اور یہ واقعی لگتا یہ ہے کہ پندرہ آگست کے بعد یہ دوسرا بڑا شاک پہنچے گا مغرب کو اور خاص طور پہ ہندوستان کو جو انٹرویو آپ نے سنایا جو گفتگو چینیوں نے بھی کی امریکہ سیاسی اور فوجی جنگ تو ہار چکا تھا پندرہ آگست کو جب ان کا انخلاق ہوا اور جنگ ہارے طالبان سے میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ آئندہ کی جو سیاسی جنگ بھی اور کوشش کر رہے وہ کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ چین نے بروقت ایک متبادل راستہ دے دیا ہے افغانستان کے لیے جس طرح انہوں نے پاکستان کو دیا تھا سی پیک کے ذریعے سات سال پہلے جب پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا کہ دہشت گردی ہے حالات عدم استقام کے ہیں اور یہ ایک راستہ جو دے دیا ہے اس سے افغان طالبان کی جو حکومت آنے والی ہے اس کو بھی تقویت پہنچے گی اس خطے میں بھی استقام آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ چین کے بعد روس بھی اور قطر کیونکہ افغانستان کی اپنی اہمیت ہے اور اس پاکستان کو بھی اور اس خطے کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا اچھا یہ بتائیں کہ چین کے لئے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دن ایک ایک ہفتہ بڑا ایمپورٹ ہے جب ان کی گورنمنٹ فارملی اناؤنس ہو جائے گی کیا ہم ہی اسیوم کریں کہ چین کے پاس ایک ورکبل پلین ہے جو کہ فورن آپ ریشنل آئیز ہو جائے گا اس پوری صورتحال میں یا چین بھی جو ہے وہ ایک ویٹنس سی کے اپروچ پر ہوگا کیا چین کی قیادت اور چین کا سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ شاید وہاں پہ گرانڈ اور یہ فری امداد بغیر کا تصور نہیں ہے شاید دیکھیں جی چائنہ کی جو ایک تو بڑی دور اپروچ ہوتی ہے اور ایک جامع اپروچ ہوتی ہے اور وہ تجزیہ کر دیکھتے ہیں اب اس خطے میں جو دو ہمسائے ہیں افغانستان کے ساتھ ان کے ساتھ تو ان کا بلوپرنٹ تیار ہے سی پیک ایک کامیاب پروجیکٹ ہے سات آٹھ سال سے چل رہے اور اسی سال میں اپریل میں انہوں نے ایران کے ریکنسٹرکشن کی انہوں نے بات کی بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو کی انہوں نے بات کی مائننگ کی اور پھر اس کے علاوہ ہیمینیٹیرین سپورٹ کوویڈ نائنٹنگ کے حوالے سے یہ سارا پیکج چائنا کے پاس یہ منیو جو ہے کنسٹرکشن کا امداد کا اتیار ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو چائنہ جو ہے گرانٹ بھی دیتا ہے پھر ہمیں جب دوزار انیس میں مسئلے آئے تو دو ارب ڈالر کا انہوں نے ہمیں دیا گرانٹ جس میں ریبیٹ بھی تھا ہماری ایکس پورٹ کیلئے تو چائنہ انویسٹمنٹ بھی دیتا ہے گورنمنٹ بھی کانٹریکٹس کرتا ہے سوفٹ لونز بھی دیتا ہے اور چائنہ گرانٹ بھی دیتا ہے جہاں ضرورت پڑے تو میرے خیال میں اس میں کامبینیشن اف ایک جانب تو ابتدا بڑی عجیب ہے کہ یو ایس نے جو ریزار سے ان کو فریز کر دیا ہے دوسری جانب ویس نے کہا کہ ہم اپنی تو رہنا پسند نہیں کرے گا اس پوری صورت حال میں پر حیث وہاں سے بھی کچھ فینس منڈنگ وغیرہ ہو میرا خیال ہے کہ ویسٹ تقسیم ہو جائے گا سیاسی طور پر افغانستان پالیسی پر بائیڈن اور ان کا جو حکومت ہے اور ان کے جو انتہا پسند ہیں ان کی کانگریس میں ان کی حکومت میں وہ ایک طرف ہو جائیں گے یورپ آپ دیکھیں گے علیدہ ہو جائے گا خاص طور پر برطانیہ فرانس اور جرمنی اور وہ یورپین یونین کو لے کے جائے گا آہستہ آہستہ ان کے لب و لہجے میں فرق ہے ان کے رویے میں فرق ہے آپ نے انٹیو دیکھ لیا ہوگا سر نکلیس کارٹر کا جو برطانیہ کا اور جو جرنل باجوا کا بڑا یار بھی ہے اس نے کیا کہ تھا کہ یہ تو نئے طالبان ہیں ان سے ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور ڈومینک راب جو ان کا وزیر خارجہ پاکستان آیا ہے اس نے بھی یہ کہا کہ ہمارا ان سے کونسٹن رابطہ ہے تو امریکہ میرے خیال اور یہ جو ایم آئی سکس کے چیپ آئے تھے پاکستان وہ بھی جو ہیں یوکے کی تمام جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ انٹیوڈنگ پرائیم نیسٹر ان کا وہ لب و لہجہ نہیں ہے طالبان کے حوالے سے جو کہ یو ایس کا ہے دیکھیں یوکے سمجھتا ہے افغانستان کو انہوں نے تین جنگیں لڑی تھی انیس بھی صدی میں اور وہ جو اٹھارہ سو بطالیس والی جنگ جس میں ایک برطانیہ کا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر برائیڈن اکیلا گھوڑے میں گیا تھا جلال آباد امار کھا کے سارے باقی سارے چار ہزار فوج وائپ آؤٹ کر دی تھی افغان حریت پسندوں نے تو یوکے کو معلوم ہے کہ اس سے ہم افغانستان میں اپنا اثر بھی رکھیں ان سے رابطہ بھی رکھیں اور اس کے ذریعے پاکستان اور چین کے ساتھ بھی رابطہ رکھیں تو یہ فرق بڑا واضح ہوگا اور مغرب تقسیم ہوگا اور افغانستان کو تنہانی کر سکیں گے نئے ریالٹیز ہیں نئے حقائق یہ ایک جیو پولیٹیکل زلزلہ آیا ہے کامران صاحب اس خطے میں اور یہ بہت بڑا ایک زلزلہ ہے اس کے بڑے دور نتائج ہوں گے اور وہ نتائج آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دم لائن لگ جائے گی لوگوں کی قابل پہنچنے کے لیے طالبان سے ملاقات کے لیے قربت کے لیے یہاں پہنچا ہے اب یو اے ای کی بھی کبھی ڈیلیگیشن جو ہے وہ قابل کے اندر ہے اور یہ ایکٹیوٹی پہلے ہی شروع ہو گئی ہے وہ اس انتظار میں نہیں ہے کہ حکومت کیا بنے گی اور کیا نہیں بنے گی وہ تو ایک اسسسٹنس اور کسی نہ کسی لیبل کی اپنی انگریس جو ہے وہ سب سے پہلے کرنا چاہتے ہیں کامران صاحب آپ دیکھیں ایک مسئلہ مسائل داتا ہوں آپ کو کابل ائرپورٹ امریکہ نے کابل ائرپورٹ تباہ کر کے گئے ہیں اور اب کون اس کو چلائے گا کطر اور ترکی ترکی نیٹو کا ممبر ہے واحد مسلمان ملک ہے کطر وہ جگہ ہے جس میں امریکہ کا سب سے بڑا آڈا ہے ال ادید ائر بیس اور اس میں ہزاروں امریکنز رہتے ہیں اور سب سے قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے باعتماد امریکہ کا خلیج میں اس وقت سعودہ ریبیہ یو اے سے بھی زیادہ اس موجودہ دور میں وہ اس وقت وہ تعاون کر رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بحال کرنے کے لیے فلائٹ چلانے کے لیے تو یہ ایک واضح میسیج کلیر ہے کہ یہ جو خطہ ہے وہ اس نئے حقیقت کو اگنور نہیں کر سکتا اور امریکہ کو آپ نے خود بھی دیکھا کہ امریکہ کے سی آئی اے چیف بھی تو ملنے آئے تھا پچھلے ہفتے وہ دو جگہ گیا ہے صرف ایک اسلام آباد پاکستان آیا تھا سی آئی اے کے چیف اور دوسرا وہ قابل گیا ہے افغان طالبان سے اگر سی آئی اے کے چیف بھی آ کے مل سکتا ہے تو افغانستان کی اہمیت ایسی ہے کہ سونر اور لیٹر امریکہ کو بھی وہی کام کرنا پڑے گا جو اس کے مغربی حلیف کریں جو پاکستان کو کہتا رہا وہ نہیں کیا اب کریں گے اور جو چائنہ اور رشیا ایران ٹرکی قطر پاکستان کر رہے ہیں تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ادنا مشاہد حسین سید بہت ہی امپورٹنٹ انسائٹ اور تذیعہ آپ نے دیکھا اور یقینہ بہت بڑا ایک بہت بڑا ان جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جیو اسٹریٹیجک بھوچال آیا ہے اس ہمارے قطعے میں اور اس کے اصلاحات ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کبرشب بریک اس کے بعد ذکر کریں گے کہ اقبالستان میں امن قائم ہوتا ہے میشت پھلے پھلے لگتی ہے مکمل امن قائم ہوتا ہے تو یقینہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ہمارے تمام قبائلی علاقوں میں بھی بلکل اسی انداز کا امن قائم ہو جائے جو ناراض لوگ ہیں وہ واپس آئیں اور ان سے گلے لگائے جائے اجڑے ہوئے ایک قاندان دوبارہ آکے بسیں اس پورے خطے میں من ہو جائے اور پھر معاشی سمرات پورا خطہ اور پھر قبائلی علاقے پورا پاکستان پورا افغانستان اور پورا یہ خطہ اس کے سمرات اٹھائے اس کا امکان کتنا ہے اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے قبائلی علاقوں کے ممتاز اور بہتی تجربہ کار صاحبی ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت کے بعد افغانستان میں طالبان کنٹرول کے تین ہفتے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب سے طالبان نے جنگ کے قاتلے کا اعلان کیا ہے افغانستان کی مجبوئی صورتحال سوائے چند علاقوں کے پنج شیر یا ایک دو اور علاقوں کے علاوہ مجبوئی طور پر افغانستان کی صورتحال یقیناً پرسکون ہے اور جنگ و جدل کا وہ سامان جو پچھلے بائیس سال سے بیس سال سے ہم دیکھ رہے تھے وہ نہیں دیکھنے میں آرہا اور اس انداز کی خون اور قتل و غارت کے واقعات نہیں ہو رہے جو جنگی واقعات اس سے پہلے ہوتے تھے ایک طرح سے افغانستان میں امن قائب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے ایک بڑے کثیر علاقے میں اس کے ساتھ ہی اس پورے خطے میں امن کی اور ترقی کی اور معاشی ترقی کی امیدیں پیدا ہو رہی ہیں اور پاکستان بھی امید کر رہا ہے اور وہ بھی امیدیں ہیں ایک خواب ہے پاکستانیوں کا اور ایک توقعات ہے کہ شاید اس پوری صورتحال میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی جاری جو کیفیت ہے جس پہ کہ تشنج ہے جس پہ کہ بے پناہ اس دوران پچھلے بیس سال کے دوران بے پناہ لوگوں کا خون بہا ہے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں لوگوں کے خاندان اجڑے ہیں بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل بقانی کرنی پڑی ہے کہ وہاں پر بھی اسی انداز کا سکون اور امن قائم ہو جائے جیسے کہ افغانستان میں ہونے جا رہا ہے اور اس خطے میں بھی انتہا پسندی کے پروان چڑھ لے کی اب امیدیں یا اس کے لیے میدان ہموار نہ رہے اور یہ صورتحال کسی صورت سے بہتر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ قلدم ٹی ٹی پی سمیت شدت پسند تنظیمیں اور حکومت پاکستان اور وہ لوگ جو کہ ناراض ہیں اس پوری صورتحال کی وجہ سے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی تصویہ ہو اور ایک مذاکراتی کیفیت سے یہ معاملات حل ہو اسی دوران وہ سیکڑوں ہزاروں خاندان جو کہ اس دوران پچھلے کئی سالوں کے دوران جو کہ اجڑ گئے یا ان کو نقل مقانی کرنی پڑی یا ان کے کاروبار یا ان کے اس کی وجہ سے رقصان ہونا پڑا وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ کے آئیں اور پورے قبائلی علاقے میں بھی وہ قبل امن قائم ہو جائے اور جس کی امید خواب اور توقعات کی جاری ہیں کہ افغانستان میں امن کی بعد ایک معاشی ترقی اور بہتری اور امن کا باہول بنے وہ شاید اس کے پھر پورا اثر ہم اپنے ہاں بھی دیکھیں اور پھر یہ پورا خطہ ان سبرات سے فائدہ اٹھائے اطلاعات یہ ہے کہ افغان طالبان کی یہ بڑی خواہش ہے اور اس کا اظہار وہ پاکستان سے اپنی کمیونکیشنز میں مسلسل کرتے رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے مسئلے کے حل کے لیے یا پاکستان میں وہ تنظیمیں جو تشدد پر آمادہ ہیں ان کے حل کے لیے ایک آم معافی کا اعلان ہونا چاہیے اور ایک منجموعی حل اس صورتحال کا ڈھونڈنا چاہیے پاکستان کے قابی سلامتی کے دارے ابھی ان معاملات پر غور کر رہے ہیں لیکن عوام کی بہرحال خواہش یہ ہے کہ اگر پورے خطے میں آمن قائم ہو رہا ہے تو پاکستان کے پورے قبائلی علاقوں میں بھی دائمی آمن قائم ہو اور یقیناً اس سے پھر پورے خطے میں اور پھر یہاں کے رہنے والے تمام مکینوں کو اس کے سمرات اور معاشی سمرات ملیں اس پروسپیکٹ پہ کہ افغانستان میں آمن قائم ہو اور اس کے ساتھ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں بھی آمن قائم ہو اور یہاں پر بھی جو شدت پسندی یا دہشتگردی کے معاملات چلتے رہتے ہیں ان کو بھی ہمیشہ کے لیے اختتام ہو اور وہ سب ختم ہو اور پورے اس علاقے میں آمن قائم ہو جائے اس کے پروسپیکٹ پر ان امیدوں پر اس خواب پر اور توقعات پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسحان اللہ ٹی پو مسعود ہے ان کا تعلق بھی قبائلی علاقے سے امتاز سینئر صحافی ہیں نیورک ٹائمز کے لیے پاکستان سے رپورٹ بھی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اسحان اللہ ٹی پو مسعود ساتھ پہلے تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو ایک اوور ویو دے ہمیں افغانستان کی صورتحال کا پتہ ہے کہ جب پاکستان کی قبائلی بیلٹ میں نائن الیون کے بعد سے جو صورتحال رہی ہے اور آج تک جو رہی ہے اس سے ایک عام قبائلی قاندان ایک قبائلی رہن سہن اور ایک قبائلی زندگی جو ہے معاش زندگی روزگار وہ کتنا متاثر ہوا پچھلے بیس سال میں شکریہ کامرہ خاندان صاحب بالکل قبائلی جو علاقہ ہے تو وہ افغانستان کے ساتھ ڈج بھی ہو رہا ہے اور وہ جو بارڈر ہے اس کے ساتھ تو وہ یعنی ان کے بیچ میں بلکہ ایسے قبیلے ہیں کہ وہ بارڈر کے دونوں سائٹ پہ رہ رہے ہیں وزیرستان یا کورم یا باجاور محمد تو وہ ان کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے اور جو قبائلی پاکستانی علاقہ ہے تو ان کے لوگوں کا ذریعہ معاش بھی زیادہ تر وہ جو وانستان کے ساتھ ان کے تجارتی تعلق ہوتا تھا وہاں سے یعنی ٹریڈز وغیرہ تو وہ بھی ان کے ساتھ وہ رہا ہے اور وہاں پہ نسلی تعلق ہے ایک نظریاتی تعلق ہے تو اور ایک قبائلی تعلق ہے رشتدار یہاں وہاں پہ ابھی بھی اگر آپ جو جنوبی وزیرستان کی بارڈر کراسنگ ہے انگور اڈا تو ایمزائی وزیر جو ہیں تو وہ بارڈر کی اس طرف پاکستانی سائٹ پہ بھی ہیں اور دوسرے طرف افغانستان سائٹ پہ بھی ہیں تو بڑا وہ قریبی تعلق ہمیشہ سے رہا ہے اور پھر وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو افغانستان میں چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیولمنٹس افغانستان میں ہوتی ہیں تو اس کا فورن ایمپیکٹ آ جاتا ہے قبائلی علاقے میں بھی علاقہ ابھی فینسنگ بھی ہوئی ہے اور کافی حد تک وہ جو کراس بارڈر مومنٹ سے وہ کنٹرول ہو گئے ہیں لیکن فینسنگ اب صرف یہ کہ خاردار تارے لگی ہیں اس کے اوپر سرویلنس کے لیے کیمراز یا ڈرونز سرویلنس وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی بھی انفلٹیشن ہوتی ہے اور وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے بلکہ ویڈیوز بھی آئی ہیں اس میں بھی یہ چیزیں ہم نے کئی دفعہ دیکھی ہیں کہ ان کی طرف سے لوگ آ کے یہاں پہ حملہ کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں بلکل گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں اور لوکل لوگوں کو بھی اس بارے میں بڑے خطشات ہیں وزیرستان میں پیچھلے ایک مہینے سے بہت بڑے جو قبائلی جرگے ہوتے ہیں گرینڈ جرگہ جس کو کہتے ہیں جس میں سارے جو وہاں پہ لوکل قبائلی ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں تو انہوں نے قبائلی جرگے بھی کی ہیں اور حکومت سے یہ مطالبہ بھی کی ہے کہ آلات ایک دفعہ پیر خراب ہو رہے ہیں سیکیورٹی کے جو آلات ہیں اور حملے ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے تو اس حوالے سے حکومت کوئی اقدامات اٹھائیں یہ لوگ بھی کافی سفر ہو چکے ہیں اب افغانستان میں بلکل جو ہے وہ کیفیت بلکل بدل گئی ہے افغان طالبان کا بھی یہ پاکستان سے وعدہ ہے اور توقع بھی ہے پاکستان کی کہ ظاہر ہے کہ وہ سرزمین اب اس انداز سے ٹی ٹی پی شہد استعمال نہ کر سکے مگر افغان طالبان بھی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا پر امن حل لکلے جو کہ پاکستان کے بیسٹ انٹرس کے اندر بھی ہو لیکن اس علاقے کے جو لوگ ہیں یا جو ناراض ہیں جو تشدد پر آمادہ ہیں یا جو اس کی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ اس مسئلے کا حل لکلے گنجائش ہے آپ کے خیال میں کہ اس کا بھی ایک جب امریکہ طالبان مغرب طالبان کا مسئلے کا حل لکل سکتا ہے کہ ہمارے بھی اس علاقے کے جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکے ہاں بلکل میرے خیال میں اپروچ بھی یہی ہونی چاہیے کہ پاکستانی ریاست کی حکومت کی کہ یہ جو ٹی ٹی پی کی ہے یا اس کے مختلف دڑے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی انگیج کریں ان کے ساتھ بھی مذاکرات اگر وہ مذاکرات پر گا کیونکہ ہم جتنا بھی وہ کہیں کہ فلان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں لیکن ہے تو پاکستانی ہے انہی قبائلی علاقوں سے ان کا تعلق ہے اور افغان طالبان بھی جو میری اطلاعات ہیں ان کی طرف سے یہی کوشش ہو رہی ہے کہ مذاکرات کی طرف معاملات چلے جائیں بجائے یہ کہ ان کو افغانستان سے نکال دیں کیونکہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا ایک بڑا قریبی تعلق رہا ہے یہ افغان طالبان جب ان کو کہیں پہ بھی نائن الیون کے بعد ان کی حکومت ٹاپل ہو گئی تھی وہ پناہ نہیں مل رہی تو انہی پاکستانی طالبان انہوں نے ان کو وزیرستان میں یا باقی قبائل علاقوں میں پناہ دی تو وہ ایک تعلق ہے اور ان کے یعنی ایک ان کو وہ آنر بھی کرتے ہیں ابھی تک تو افغان طالبان کی طرف سے بھی یہ کوشش ہے کہ معاملات مذاکرات کی طرف چلے جائیں اور اسی کیونکہ یہ چیزیں حل ہوں اور میں خود بھی یعنی میں خود قبائلی بھی ہوں اس علاقے سے میرا تعلق بھی ہے تو اب وہاں سے بھی یہ آوازیں اٹنا شروع ہو گئی ہیں جو قبائلی مشہران ہیں یا علماء کرام ہیں وہ بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو اور اس طرح کے مذاکرات ہو احسان اللہ صاحب یقیناً جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے میں آگاہ ہوں کہ آپ خود ظاہرے کے تنمندھن سے وہاں کے رہائشی ہیں اور آپ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں وہاں کی جو اس وقت فیلنگ ہے ہمارے قبائلی بھائیوں کی تو آپ کے نزدیک ایک محول ہے پورے علاقے میں کہ اگر حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان اس طرف آگے بڑھے اور اپنے جو ناراض لوگ ہیں ان کو ہم گلے لگانے کی کوشش کریں اور ایک آپ کی خیال میں اب ایک محول بن گیا ہے افغانستان میں تبدیلی کے بعد کہ یہ ممکنات میں شامل ہو اور اس کے لیے اگر سنسیر ایفورٹ کی جائے تو یہ کافی ڈوبل ہے آپ کے خیال میں ہاں بلکل اور اس میں سب سے جو امپورٹن فیکٹر ہوگا کہ لوکل جو وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں قبائلی مشہران ہیں یا علمائے کرام ہیں کو ان کو بھی انگیج کریں ان کی طرف سے یہ آوازیں اب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہو اور ان کے لیے عام آفی کا اعلان کیا جائے ان کو آپ اپنے علاقے میں واپس آنے دیا جائے تو وہ چیزیں بلکل بلکہ کل بھی میری ہے کچھ مہا پہ قبائلی مشہران ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بلکہ مجھے یہ کہتے دے کہ آپ لوگ بھی میڈیا پہ یہ چیز بتا دیا کریں کہ مذاکرات کے طرح اگر چیزیں لیکن وہ چیز پیر یعنی نظریہ تو ابھی تک زندہ ہے تو پیر وہ واپس چیزیں آ رہی ہیں ٹی ٹی پی مضبوط ہو رہی ہے تو مجھے یعنی میں کور بھی کیا ٹی ٹی پی کو تو مجھے خود بھی یہ سب سے بہتر آپشن لگتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اگر چیزیں حل ہو تو وہ بلکہ سب یہ بتائیے بلکہ سب یہ بتائیے گا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں پاکستانی دوسروں کو کہ اگر اللہ کا فضل و کرم ہوا کسی صورت سے ہم یہ ایک اس مسئلے کو ایکومیڈیٹ کریں ایڈجسٹ ہو اس میں ہماری کوئی تصفیہ بدتا ہے تو اس کا جو ایکنومک پوٹینشل ہے وہ کتنا ہے ملک کے لیے پاکستان کے لیے اور اس قطعے کے لیے کہ اگر یہ علاقہ پر سکون ہو جائے تو یہاں پہ معیشت کے لیے کاروبار کے لیے اس کا پوٹینشل کتنا ہے لوگوں کے روزگار کے لیے کتنا پوٹینشل ہے بلکل بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور پاکستان یا جو قبائلی علاقہ ہے وہ تو گیٹ وے صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ پورے سنٹریلیشہ پھر آگے ریشہ تک تو یہ اور بلکل ون بیلٹ اور ون روڈ کا جو کانسیفٹ چائنے کی طرف سے تو وہ یعنی جب تک کس علاقے میں آمن نہیں آئے گا تو وہ میٹریلائز نہیں ہوگا گراؤنڈ پہ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا پیسفل ماحول ہو کہ جہاں پہ بارڈر پہ یعنی یہ چپ کلش نہ ہو وہاں پہ جڑ پہ نہ ہو اور لوگ آسانی سے آ جا سکیں اور اس معاملے میں پاکستانی حکومت کی بھی پوری کوشش ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ انہوں نے مختلف بارڈر پوز بنائے بارڈر کراسنگز بنائے جس پہ کسٹم حکام بھی وہاں پہ بیٹھو ہیں لیکن وہ جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس کی وجہ سے پھر اکثر وہ بارڈر کراسنگ بند کرنے پڑتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا ایک تریٹ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے اگر ہم ختم کر سکیں یا مذاکرات کے لوگوں کو صرف مارنے سے یا ان کو وہاں نکالنے سے تو وہ جو لوکل سینٹیمنٹ سے وہ بھی توڑے سے پی رہائی ہو جاتے ہیں ان کی ایک یعنی ایک فیور ہے ٹی ٹی پی کے لیے مقامی لوگوں میں وہ ابھی بھی ان کو اپنے علاقے کے وہ بچے سمجھتے ہیں بلکہ میری جو بات ہوئی مشران سے تو وہ بھی یہ کہتے دے کہ ہمارے ہی بچے ہیں ہمارے ہی قبیلوں سے ان کا تعلق ہے اور اگر باقی کے ساتھ امریکہ کر سکتا ہے ریاست کی طرف سے ہمارے اگر ان کو اکومنڈیٹ کرنے کی اور اس قسم کی کوئی سنسیر ایفرٹ ہوتی ہے اور دل سے ایک ایفرٹ ہوتی ہے تو یہ جو آپ مشران کی بات کر رہے ہیں جو جو بڑے ہوتے ہیں قبائلی پھر ان کا پریشر بھی ہوگا ان پر کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ سیٹل کرو اور اس تمام اس قتل و غارت کو ختم کرو ہاں بالکل ان کا بڑا انفلوینس ہے مشران جو وہاں پہ اور وہ بیچ میں اگر آپ اگر ان کو بٹھا دے اور ان کے ترو معاملات حالو کیونکہ وہ قبائلی معاشرے میں جرگے کے ترو چیتے زیادہ لوتی ہیں بجائے یہ کہ ہم فارمل جو ایک حکومتی چینل سے اس کو وہ کر لیں تو لوکل جرگے کو اگر توڑا سا امپاور بنا ہے اور ان کو یہ اختیارات بھی ملیں کہ وہ ٹی ٹی پی سے بھی بات کر لیں اور پاکستانی حکومت سے بھی بات کر لیں اور وہ جرگئی ان دونوں کا اپس میں بٹھا ہے اور وہاں پہ اس طرح اگر کوئی ممائدہ ہو ان کے بیچ میں تو وہ مجھے لگ رہے ہے پرسنلی قبائلی معاشرے کو دیکھ کے کہ وہ چیزیں پھر کریڈبل بھی ہوں گی اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوگی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ احسان اللہ ٹی پو میں سود ہمارے ساتھ موجود تھے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں بہتی نامور صحافی ہیں اور وہ اپنی ذاتی تجربہ اپنا قبائلی بیک گراؤن کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ اگر امن قائم ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں تو اس کے سمرات نہ صرف یہ قبائلی علاقے پورا پاکستان پورا خطہ بلکہ سنٹرل ایشیا تک یہ خطہ سمیٹے گا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے سیٹریڈی سنڈے کی ہفتہ ور تعتیل کے بعد انشاءاللہ پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناستر